اچھا بھائی یہ پمپ آپ کا ہے یہ کتنے سولر پینل پر چلاتے ہو کتنے سولر پینل پر چلاتے ہو چار پلیٹوں پر کتنے کتنے وات کی ہے دو سو سی دو سو سی کتنے فٹ میں ڈال ہوئے ہی ہے ایک سو ساٹھ ذرا اونچہ بولو ایک سو ساٹھ فٹ میں یہ کتنا پانی دیتے ہیں اچھا اینچی والا پیپ سہی ہے کتنا عرصہ ہوگی ہے اس کو لگائے ہوئے ہے تقریبا سات اگر سات مہین ہوگی اور یہ گھر کے لئے لگائے ہوئی یا زمین وغیر کے لئے لگائے ہوئے ہیں گھر کے لئے لگائے ہوئے ہیں اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہو دوستو آج کیا ہماری ویڈیو ڈی سی سی مرتبل وارٹر پمپ کیو پر ابھی آپ نے شروع میں انٹریوی دیکھی ہوگی کیونکہ میری کوشش ہی رہتی کہ جس بندی نے لگائی ہوئی یا گھر میں ہو یا بار ہو تو اس کی میں ویڈیو بنا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جنہاں صحیح آئیڈیا ہو جائے کہ کونسی اچھی ہے اور کونسی جنہاں زیادہ بور کیلئے ہوتی ہے کونسی کم بور کیلئے کیونکہ ابھی اس بندی نے خود لگائی ہوئی تھی اور ان کے علاقے میں بجیلی نہیں ہے تو ان کے علاقے میں زیادہ تر یہ ڈی سی سی مرتبل وارٹر پمپ لگے ہوتے اور انہوں نے لگائے ہوئے تھا ایک سو ساٹھ فیٹی میں چار سولر پینل اور ایک سو ساٹھ کی یہ جو وارٹر پمپ ہے یہ میں آپ کو دکھاوے دوں گا بعد میں تھوڑی سی جو نا کیونکہ یہ ہے ایک سو دس وولڈ ڈی سی اور نو سا وارٹ جو اس کا پاور ہے وہ ہے نو سا وارٹ تو ابھی آپ کو نظر آ رہے یہ بہتر وولڈ کے اس کو بھی چار سولر پینل لگتے لیکن اس کو دو سو اپچاس کے لگی ہوئی تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جتنی پاور ہوگی اتنا پانی کا پریشر اچھا ہوگا پاور کم ہوگی تو پانی کا پریشر بھی کم ہوگا یا جو آپ کا موٹر ہے نا اگر وہ آیا نا زیادہ ہے اس کی جو ہیڈے یا ہائٹے وہ زیادہ ہے نا تو اگر اس کو آپ جنہیں کم بور میں لگاؤ گے تو پریشر کافی زیادہ ہوگا لیکن اگر آپ کو جنہ ہوتا ہے وہ سو فٹ کے لیے یا ایک سو پچاس فٹ کے لیے لیکن اگر آپ کو جنہ دو سو فٹ میں لگاؤ گے تو پھر اس کا پریشر نہیں ہوگا تو اب اس میں ایک اور قسم کی موٹر آئی بھی یہ والی ہے بھی میں تھوڑے سے آپ کو تھوڑی سی ویڈی دکاوات دوں گا ٹھیکی نا اگر آپ کو یہ مل جاتی یہ تو بہترین پاپ پیٹی ہے کیونکہ یہ تو جنہ یہ ہوتا ہے نا یہ انورٹر والا ٹھیک یعنی آپ کو دیکھوں ایمپی بیٹی انورٹر نظر آ رہی ہے تو یہ تو کافی اچھی یہ مجھے پسند بھی اگر آپ کو لوگ وہ مل جاتی تو وہ بہتر رہتی ہے نہیں تو یہ یہ بھی زیادہ چل جاتی کیونکہ اس کے اندر کاربن برش ہوتے وہ جو جب چین جو ہوتے نا یا چینج کرتے ہونا تو اس کے سیلوں کا مسئلہ ہوتا ہے باقی موٹر یہ بھی ٹھیک ٹاگ ہوتی کیونکہ انجلیننگ کمپنی کہ یہ کافی اچھے ہوتے ان کے پریشر کافی اچھے اس کے میں نے کافی سارے ویڈی بنائی اس کا پریشر کافی اچھا ہوتے ٹھیک ہے نا لیکن اگر آپ کو جو نا زیادہ وہ ملے نا زیادہ تر کوشش کی اگر اگر آپ کو جو نا وہ انورٹر والا پم ملے تو وہ بہتر رہتے کیونکہ اس کی سیلے بھی جو نا بڑے آسانی سے مل جاتے اور اس کی اوپر سمجھتے بھی ہر بند ہے اور ایک مزید کی بات علاقے میں انورٹر والا پم نہیں ملتی کیونکہ وہ نیو ٹکنالوجی ہے نا وہ ہر جگے میں اتنی جلتی آویلیبل تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کوشش کیا کرے کیونکہ وہ بہتر بھی ہے وہ تھوڑے سے ان سے مہنگے ہوتے ٹھیک ہے نا ان کا پریشر بھی اچھا ہے اس کو میں نے ایک ویڈی دیکھی تھی وہ ایک بندے نے لگایا تھا ڈائی سو فٹ میں دو سو پچاس فٹ میں لیکن وہ پم تھی ایک سو پچاس کے لیے اس نے لگائی تھی دو سو پچاس فٹ میں ٹھیک ہے تو پھر بھی اس کا پریشر کافی اچھا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ آئل موٹر ہوتی ابھی اس بندے سے میں نے پوچھا بھی تھا ٹھیک ہے نا تو کیونکہ یہ جو موٹر ہوتی نا اس میں تھوڑا سا پانی کا مسئلہ ہوا تھا نا پانی اس کے اندر موٹر کے اندر چلا گیا تھا کیونکہ زیادہ تر لوگ خود ہی کھول دیتے ٹھیک ہے خود کبھی نہ کھول اگر آپ کو مکمل آئیڈیا نہیں ہے یا تو آپ کسی کی ویڈیو دیکھ لیا کرے ٹھیک ہے نا ہمارے چینل بھی کافی سارے پڑے لیکن ہمارے چینل کے علاوہ بھی کافی سارے لوگوں نے ویڈیو بنائی ہوئی یا تو آپ ویڈیو دیکھ لیا کرے اگر نہیں پتا تو آپ جنہیں مستر کے پاس مگینہ کے پاس لے کے آئے کرے کیونکہ ان کے پاس سارا جنہیں مٹیریلز ان کا ملتا ہے تو وہ خود ٹھیک کر کے دے دیتے تو انہوں نے خالق خود ہی کھولی ہوئی تھی تو اس میں پانی چلا گیا تھا تو ابھی سارہ ایم کے پاس آئے ہوتا تو میں نے کہا چلو اس کی ویڈیو بنا لیتی ویڈیو تو میں نے کہا پہلے بنائی تھی لیکن اپلوڈ نہیں کی تھی تو اس کی قیمت جو ہوتے ہیں وہ تقریبا بائیس سے تئیس ہزار روپے ہوتے ٹھیک ہے نا قیمت میں ہر ویڈیو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا تو جو دوسرے ہوتے ہیں انویٹر والے اس کی قیمت ہوتے تقریبا چبیس سے ستائیس ہزار بھی ہوتی ہیں تیس ہزار بھی ہوتی ہیں چالیس ہزار بھی ہوتی ہیں مختلف ریٹ ہے ٹھیک ہے نا ہر کمپنی کے الگ الگ ریٹ ہے تو کیونکہ ابھی سیزن آ رہا ہے تو سیزن میں کافی زیادہ ہو جائیں گی پھر ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں آپ کو جنا پتے ہیں یہ سردیوں میں کیونکہ ان کے خاص ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہیں تو سردیوں میں ان کا ریٹ کافی اچھا ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا گرمی میں ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی تو ان کا ریٹ بھی ہائی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ کسی بڑے مرکیٹ سے لے ٹھیک ہے نا بڑے مرکیٹ میں آپ کو ریٹ کم مل جائے گا اور آن لائن جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کا ریٹ زیادہ ہوتے ہیں کم اس کم بھی نہ ہوتے ہیں چار سے پانچ ہزار کپ پرک لازمی ہوتے ہیں تو آپ یہ جنہیں ذہن میں رکھ لیں تو باقی دوستہ اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں گمنٹ کریں شیئر کریں اگر آپ چینل پر نئے ہو تو اپلی چینل کو سبسکرائب کر دے ساتھ بل والا ایکن اور آر کی نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دی تاکہ آپ کو ہمارے ہر نیہینی والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے